سلام علیکم بچوں بیٹے جو آج ہم چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں that is چپٹر نمبر ایٹین سٹوڈنٹس ڈی ڈسٹریبیشن اینڈ سٹیسکل انفرنس اس سے پہلے آپ لوگوں نے ڈسٹریبیشن پڑھی تھی نارمل ڈسٹریبیشن جس میں ہم سٹینڈر نارمل ویریٹ لے لیتے ہیں اور اس ڈسٹریبیشن میں کیا تھا کہ ہماری جو پپولیشن ہے وہ نارمل ہوتی ہے with mean mu and variance sigma square اور اس کا جو سامپل mean تھا x bar جو x bar کی سامپلنگ ڈسٹریبیشن تھی وہ کیا تھی نارمل تھی with mean mu and variance sigma square over n اور اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ویریٹ بل تھا x bar minus mu sigma over n is a standardized normal variable چاہے اب اس میں سیمپل سائز سمال بھی ہوتا جب ہمیں پاس ایسی ڈسٹریبیشن تھی جس میں ہمیں sigma نون تھا تو ہمارے پاس وہ ڈسٹریبیشن سائز میٹر نہیں کرتا تھا لیکن جب ایسا کیس آ جائے کہ جب ہم پاس sigma unknown ہو اور ہمارے پاس جو سامپل ویلیو ہے وہ جو سامپل کا سائز ہے وہ بھی 30 سے کم ہو تو اس صورت میں ہم اسی ڈسٹریبیشن کو سگما کو replace کر دیتے ہیں s سے s square سے small s square سے اور وہ ڈسٹریبیشن جو ہو جاتی ہے وہ پھر ڈسٹریبیشن بن جاتی ہے t for small sample size n less than 30 ٹھیک ہے یہ ڈسٹریبیشن جو ہے ایک سٹیٹیشن نے کی تھی جس کو کیونکہ اپنا نام لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جب وہ publish کیا تھا اس نے paper تو اس کے لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ student mention کر دیا تھا کیونکہ وہ ویلیم سیلی گوسٹ کا student تھا تو اس نے پھر کہہ کے تھا اپنے نام کے ساتھ student لگا کے یہ ڈسٹریبیشن سٹارٹ کی تھی اس لیے اس ڈسٹریبیشن کا نام student t distribution ہے student t distribution کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم x1 x2 up to xn is a random sample from a normal distribution with mean mu اب ایک ایسا sample ہے جس کی distribution کیا ہے mean mu ہے اور variance کیا ہے sigma square لیکن وہ unknown ہے variance کی value ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم x bar n کس کے برابر کر لیتے ہیں 1 over n submission x i اور جو اس کا standard deviation ہے یا جو variance ہے sigma square وہ کس کے برابر ہو جائے گا s square 1 over n minus 1 into submission x minus x bar کا square اب آپ یہ کیا ہے اس کا sigma square کا unbiased estimator اگر ہم capital s کرتے ہیں تو وہ unbiased نہیں ہوتا یہ آپ discuss کر چکے ہیں پہلے chapter number 15 میں اب ہمارے پاس اس کی جو distribution ہے that is called as t is equal to x bar minus mu s over n with n minus 1 degrees of freedom it is called as student's t distribution next ہے کہ properties کیا ہیں t distribution کی سب سے پہلی property تو یہ ہے کہ t distribution is continuous and symmetric about the value t is equal to 0 ranging from minus infinity normal کی طرح ہی اس کی جو value ہے وہ minus infinity سے positive infinity تک لائے رکھتی ہے t distribution کے لیے جو mean ہے وہ کیا ہوگا 0 ہوگا لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ degree of freedom 2 سے زیادہ ہونے چاہیے 2 سے کم کے لیے وہ undefined ہو جائے next اس کا variance لیے لیکن لیکن 3 سے زیادہ 4 ہو جائے تو minimum جو ہمارے پاس sample کا size ہے وہ 4 ہونا لازمی ہے اس distribution کے لیے next step کیا ہے یا uni model ہوتی ہے اس کی ایک ہی peak ہوتی ہے number 4 پہ کیا ہے the t distribution for small values of v is flatter than the standard normal جیسے جہاں standard normal distribution lie کر رہی ہوتی ہے t distribution اس سے سے زیادہ flatter ہوتی یعنی کہ اس سے زیادہ اس کی tails میں وہ spread ہو رہا ہوتا ہے data the shape of the t distribution changes as the number of degree of freedom or the sample size change جیسے sample کا size change ہوتا جاتا ہے ویسے کیا اور جاتی ہے distribution کی shape بھی change ہوتی جاتی ہے the t distribution approaches the become larger جیسے جیسے sample کا size ہم increase کرتا جائیں t distribution یاد رکھئے گا normal کو approach کرتی جائے the most important property of the t distribution is that it is independent of the unknown population standard division جب ہم پاس standard division ہے ہی نہیں اور ہم اس کی جگہ replace کر کے use as small as square تو ہم اس سے independent ہے next important چیز جو ہے و t distribution کا table ہے اس سے پہلے آپ نے z table دیکھا تھا اس میں آپ کے پاس values اور طرح سے تھی یہ آپ کے پاس کیا ہے z میں یہ آپ v پہلے ہم نے ایک اور concept بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس distribution normal ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس mean known ہے اور variance unknown ہو تو اس صورت میں same بھی ہو اور دوسری بات ہے ایک تو وہ unknown ہو اور وہ کیا ہو same ہو تو اس صورت میں ہم پول estimate use کرتے ہیں جو small s use کرتے ہیں یا sigma square کی جگہ ہم پھر کیا use کرتے ہیں pooled estimate اب اس میں s1 small s1 1 over n minus 1 into summation x i minus x bar 1 2 kia ہے 2 over n 2 minus 1 دونوں کے الیدھ الیدھ sample sizes میں so degrees of freedom minus کرنے لیکن کرتے ہیں pooled estimate کا formula n 1 minus 1 into s1 square plus n 2 minus 1 into s2 square over n 1 plus n 2 minus 2 okay اس کے بعد ہمارے پاس چیز ہم نے اس چیپٹر میں discuss کرنی ہے وہ t distribution کا confidence interval ہے اور t distribution کی testing of hypothesis ہے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں confidence interval mean کے لئے ہمارے پاس کیا procedure for constructing the confidence interval for mean of a small sample is same as the mean for the large sample جیسے ہم نے پہلے z distribution میں کیا تھا اسی طرح سے اس کو follow کرنا لیکن اس میں ہم z کی جگہ t distribution کو replace کر دیں گے اور جو ہے اس کا probability کیا لائے اگر ہم اس کو solve کر جائیں تو کیسے ہوگا t کی جگہ put دیں value x bar minus s over n ھیک s over n کیا تھا دونوں sides پہ multiply ہو جائے گا x bar minus mu ہمیں simple کس کے لئے چاہیے confidence interval mu کے لئے x bar کو دونوں sides پہ minus mu بن جائے اب ہمارے پاس یہ minus mu بچ گیا جبکہ ہمیں کس لئے mu تو minus 1 سے multiply کر دیں whole equation کو do bracket کے اندر ہے تو اس کا کیا آج گا ہمارے پاس answer یہ دونوں values minus والی تھے پلس ہو جائیں گی اور یاد رکھئے کہ جب ہم multiply کرتے inequality confidence interval for mu when population sigma square is unknown and we have sample size n less than 30 is given by x bar plus minus t alpha by 2 into v s over under root n same method کو follow کرتے ہوئے اگر ہم difference between means کے لئے کرنے جائیں گے تو اس صورت میں ہمارے بس کیا ہو جائے x 1 minus x variance का common variable है कूँ कि وہ same है common b है और unknown b है तो इस में क्या होगा हमरे पास b क्या हो जागा n1 plus n2 minus 2 क्योंकि यहा पर दोनों की degrees of freedom आ जाए जाए और पूल estimate होगा इसका mean आगे 24.21 हमरा बस S का क्या formula है summation x i minus x bar का square over n minus 1 x i minus x bar करने के लिए पहले आप column में x लिख ले 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 या जैसे इस book में किया आप ऐसे भी कर सकते लेकिन इसको simplify करने के लिए अगर आप 21.4 में 24.21 को minus करें फिर उसका square ले इस पूरे column का जब आप sum कर लेंगे उसको 1 over n minus 1 क्या है 13 minus 1 12 12 से डिवाइड करके answer ले यहागी 1.782 बालके infect हमारे पस क्योंकि यह 2 टेल जाएगा T alpha by 2 लेंगे 0.05 को 0.025 में देखेंगे हम इस से next वाले में यहागा 2.179